اسلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ فیور چینل دوستو آئی پیل 2022 میں ممبئی انڈین کا یہ سیزن بدترین رہا انہوں نے لگتار آٹھ میچ ہارنے کے بعد آخر کار راجستان رویل کے خلاف میچ جیتا ممبئی انڈین اپنا دسویں میچ جمعے کو ٹیبل کی ٹاپ ٹیم گجرار ٹائٹن سے ممبئی میں کھیلے گی یاد رہے کہ ممبئی انڈین پلی اوف کی دور سے پہلے ہی باہر ہو چکی ہے اب ممبئی انڈین کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ مستقبل کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے بینچ سر ٹرینٹ کو اگلے میچوں میں ٹیسٹ کرے اسی طرح سچن ٹنولکر کے بیٹے بائیں ہاتھ کے پیسر ارچن ٹنولکر کو آئی پیل 2022 کے اڈیشن میں ممبئی انڈین نے انڈین 30 لاکھ روپوں میں خریدا ہے ممبئی انڈین کے ہیڈ کوچ مہیلا جے وردنے سے دسویں میچ سے پہلے پریس کانفرنس میں صافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ارجن ٹنولکر کو کب ڈیبیو کیپ دی جا رہی ہے تو مہیلا جے وردنے نے کہا کہ میچ سے پہلے کمبینیشن کو مدے نظر رکھیں گے ان کی ضرورت پڑی تو ان کو ضرور ڈیبیو کرائیں گے جی ہیں دوستو اس سے کافی حد تک امکان ظاہر ہو رہے ہیں کہ اگلے میچ میں ممبئی انڈین کے لیے ارجن ٹنولکر ڈیبیو کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ارجن ٹنولکر آئی پیل میں اچھی کارگردگی پیش کر سکتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی ضرور رائے دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا شکریہ